اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب بہت خوش ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فش کو چھے ماہ کے لیے محفوظ کرنے کا طریقہ سردیو کا موسم ہے تو دل بڑا کرتا ہے کہ فش کھانے کو تو جب کبھی اچانک سے آپ کا دل کرے تو آپ اسے ایزی لی فریزر میں سے نکال کے فرائے کر کے انجوائے کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کو سکپ مت کریے گا بہت ہیلپ فول ہونے والی ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کہ میری نیشن کے لیے مثالیں کون کون سے چاہیے ہیں اور اس کو فریز کس طریقے سے کرنا ہے تو چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ فٹا فٹ سے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں یہ لیے جی یہاں پر میں نے لی ہے ون کے جی یہاں پر ہمارے پاس فش ہے اس کو میں نے ابھی واش بلکل بھی نہیں کیا ہے اس کو میں واش کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتانے والی ہوں کافی سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو وہ فش کاتے ہیں اس میں سے سمیل آتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے ایسی کون سی ٹپس اور ٹریکس ہیں جس کو میں فالو کروں گی تو بلکل بھی نہیں فش سے سمیل آئے گی آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے اسے ہمیں واش کرنا ہوگا تو واش اس کو کیسے کرنا ہوگا میں آپ کو بتاتی ہو یہ آگی جی یہاں پر سب سے پہلے ایک بول میں فش اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون یہ ہمارے پاس نمک ہے نمک فش والوں نے بھی بہت زیادہ لگایا ہوتا ہے اس لیے آپ دیہان سے ایڈ کریے گا نمک کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ون فورت کپ اس میں میں سرکہ ایڈ کر رہی ہوں سرکے کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر جی ہم نے اس کو مل مل کے دونا ہے تاکہ زبردستی سرکے کی خوشبو جو ہے وہ اس فش میں سے آنے لگ جائے سرکے کو دو سے تین منٹ اچھی طرح سے ملنے کے بعد اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو واش کر کر کے ہم باہی نکالتے جائیں گے یہ نجی یہ ہوگی ہماری زبردستی فش اچھے طریقے سے واش آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم نے اس کو بلکل یہاں پر ڈرائی کر لینا ہے پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے آپ اسے چاہیں تو کچن ٹاول سے بھی ساف کر کے رکھ سکتے ہیں مثالہ تیار کرنے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک عدد برطن لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون یہاں پر ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک فش کو بہت زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے اس لیے میں نے اس میں بہت کم نمک ایڈ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کم نمک کا علاج ہو سکتا ہے زیادہ نمک کا علاج نہیں ہو سکتا اس لیے بندہ پھر احتیاط سے ایڈ کر لے بعد میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون اس میں ہم حلدی ایڈ کریں گے اور ہاں یہاں پر ایک چیز کا خیال رہے یہ ہمارے پاس خوشک دنیا کا پاودر ہے اور یہاں پر یہ ہم ہاف ٹیبل سپون ایڈ کریں گے کشک دنیا پاودر کی اور زیرہ پاودر کی جو کونٹیٹی ہے وہ اس میں زیادہ جائے گی ٹھیک ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہی یہاں پر میں اس میں زیرے کا پاودر ایڈ کروں گی اور یہ ہمارے پاس ہاف ٹی سپون یہ ادھرک کا پاودر ہے آپ لوگ پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جو فیش جو ہے فریز کی جاتی ہے اس میں یہ جو پاودر ہی جاتے ہیں اور یہاں پر یہ جی ہاف ٹی سپون ہی لحسن کا پاودر آ جاتا ہے ہافٹی سپون بھر کے ہم اس میں اجوائن ایڈ کریں گے یہ بہت زبردستی فش کی خوشبو ہوتی ہے اس لیے آپ اسے سکیپ مت کریے گا ونٹی سپون بھر کے ہم اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سا کلر دینے کے لیے یہاں پر میں نے ایک چھٹکی برابر زردہ کلر اس میں ایڈ کیا ہے وہ انفورچنیٹلی میں ریکارڈ نہیں کر سکی اس لیے معذرت ساری چیزیں یہاں پر آپ کوشش کریے گا کہ پیسی ہوئی ہی ہونی چاہیے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں پر یہ تقریباً ہمارا فش مسالہ بن کے تیار ہو رہا ہے سپائسیز آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں ہے مسالہ یہاں پر ہمارا تیار ہے فش بھی جو ہے وہ زبردستی ڈرائے ہو چکی ہوئی ہے اب ہم اس کے اوپر یہ مسالہ لگائیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اس میں پانی آئیڈ کرنے کی بلکل بھی نہیں ضرورت ہے جب یہ مسالہ ایک دو منٹ لگا رہے گا تو یہ خود بخود ہی پانی چھوڑ دے گا یہ لیں جی مسالہ ایک ایک پیس کے اوپر میں نے مل مل کے اچھے طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لگا لیا وہاں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس کو ایزیلی سٹور کیسے فریزر میں کر سکتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے اس طریقے سے ایک عدد کلنگ ریپ لیں گے آپ چاہے تو آپ زیپ لوک بیگ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم بلکل سینٹر میں ایک فش کا پیس رکھیں گے اسے یہاں پر ہم فولڈ کرتے ہوئے ریپ کریں گے اور اسے یہاں پر ہم تقریباً ڈبل یا ٹریپل ریپ کریں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھئے ایک ایک پیس کر کے آپ لوگوں نے اسے ریپ کرنا ہے یہ بہت ایزیلی اور بہت نفیس طریقے سے ہوگا یہ لے جی ڈبل ٹریپل میں نے ریپ کر لیا ہے اب اسے میں چاروں سائٹ سے اچھے طریقے سے فولڈ کر دوں گی یہ دیکھئے بلکل ایک تیار ہے یہ دیکھئے ایک بلکل اسی طریقے سے میں نے اچھے طرح سے ریپ کر لیا ہوا ہے اسی طرح میں باقی کے بھی کر لیتی ہوں فش کی زبردستی پیکنگ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہو چکی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس فش جو ہے وہ زیادہ ہے تو آپ لوگ وہ جو زیپ لاک بیک ہوتے ہیں آپ اس میں تین تین پیس ایڈ کر دیجئے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ چھ ماہ تک بلکل بھی نہیں خراب ہوگی اب ہم اسے فریز کر لیتے ہیں اس کا ڈکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹائٹلی بند کر دیں گے اور یہاں پر ہم اسے رکھ دیں گے فریزر میں تو یہ جی تیار ہے ہماری فش جو ہے فریزر میں رکھنے کے لیے آپ لوگ بھی ضرور اسی طریقے سے فش کو فریز کیجئے گا انشاءاللہ یہ بلکل بھی نہیں خراب ہوگی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعویوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ